آج ہے جو موضوع ہے ہمارے پاس اس کا حق ادا کرنے کی تو کم از کم میرے پاس تو صدایت ہرگز نہیں اوپر سے یہ کہ وقت کی بھی قلت ہے میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور خاص اس موضوع کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے خاص طور پر ڈاکٹر سب کی شخصیت کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرا ذاتی تاثر ہے اللہ دوبارک و تعالی نے مجھ کو بڑا عسان کیا بڑا کرم فرمایا سارا احمد صاحب کی صحبت نصیب ہوئی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ ہر اعتبار سے استاد بھی تھے محسن بھی اللہ سے جو ہر انسان دعا مانگتا ہے ہر مومن مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صدی راہ دکھا ہے اہ دینا صراط المستقیم ایک دور ایسا گزرا کہ دل کی گرائیوں سے مانگیں صراط اللہ زینا نامتا علیہ ان لوگوں کی راہ کے جن پر تیرا انام ہوا آج یہ دل گوائی دیتا ہے کہ انہی منعم علیہ لوگوں میں تھے محترم ڈاکٹر اسار احمد بھی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بائیس برس بیتانے کا موقع تا کیا ان کی صحبت نصیب رہی ان کے ساتھ چلے شاید جو ان کا میاد تھا وہ تو ہم نہ پورا کر سکے ہوں لیکن یہ کہ جو بھی اللہ نے استعداد دی تھی اپنی حد تک کوشش کر کے ان کا ساتھ نبانے کی کوشش کی ہے اب بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مولت عمر عطا فرمائے وہ اسی مشن میں اسی راستے پر لگے جس میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی تمام ہوئی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو خواب ہے نظام خلافت یہ اس معنی میں خواب ارگز نہیں ہے جیسے شعوران خواب بکھا کرتے ہیں یہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے یہ وہ ڈیسٹینی ہے وہ لازم اقتطام ہے جس کے بغیر قیامت آنے سکتی اس کی خبریں دیئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تقاضہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا کہ آپ عالمی رسول ہیں اور آپ کو اللہ نے سارے رسولوں کی طرح اس لئے بھیجا تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے سورہ حدیث کی جو آیت نمبر پچیس میں نے آپ کو سنائی تھی اور ظاہر ہے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ محترم داکٹر اسار احمد صاحب کے دروس میں ضرور شریک رہے ہوں گے اس لئے میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اس لئے بھیجا تاکہ زمین عدل و انصاف سے بر جائے یا ظلم ختم ہو جائے آج پوری دنیا اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور اسی ظلم کے شوائر ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے کہ مذہبی کتابوں کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے مذہبی شخصیات کی بھی توہین ہوتی ہے اور جو پوری کائنات کی عزت ہیں ستاج ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی توہین کی جاتی ہے یہ تہذیب کے درندوں کی درندگی کی انتہا ہے قرآن مجید نے جن کا نقشہ درہ دوسرے الفاظ میں کھینچا اگر کوئی اسیران فنون تفاصیل قرآن سے باہر نکل کر دیکھے تو آج کے ان درندوں کا ایک نقشہ قرآن مجید نے بھی کھینچا ہے سورہ نوم میں یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے وعدے کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں یہ چوگلی کھانے کے لئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے باگتے پھرتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں ہم تہذیب جافتہ ہیں اللہ کا فتوہ یہ یہ اطل ہیں اجڑ ہیں گوار ہیں اور اس سب پر مستضاد یہ بھی ہے جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اکسیت انقریب حرامیوں پر مشتمل ہوگی ہے بعد ازالکہ ذنیب یہ ان کا اپنا کردار ہے انگلی اٹھاتے ہیں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ان کے گھٹیا کردار کا ایک اور نمونہ ہے اور یہ ساری بدماشی استیعے ہیں انکان ازام مالی ہوا بنین اس لئے کہ ان کے پاس مال ہے جو ہمارا لوٹ کے لے گئے ہیں یہ کوئی اصولوں سے نہیں حاصل کیا گیا ان کے کوئی عالی اصول نہیں ہے عالی قدریں نہیں ہیں عالی اقدار نہیں ہیں یہ لوٹ خسوٹ ہے جو انہوں نے ایشیا میں مچائی ہے مشرق میں مچائی ہے جیسے ہمارے کسی رہنمائے نے مشرقی پاکستان کے لیڈر نے کہا تھا اس لانداد کی سڑک سونکے کہ مجھے پٹسن کی خوشبو آتی ہے ایسے آج مغرب کی چکا جون در حقیقت ہمارے وسائل کے برتے پر ہے اس کے بلبوتے پر ہے یہ ہمیں لوٹا خسوٹا گیا ہے آج تک لوٹا خسوٹا جاتا ہے اتنی رائیٹی بھی تیل کی شاید سعودیوں کو نہیں ملتی جتنی ہم اکبر بھوپی کو دے دیا کرتے تھے یہ بہتر ہمیں اور یا مقبول جان صاحب بتا سکیں گے لیکن مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہمارے وسائل پر ہمارا عصہ اتنا بھی نہیں ہے وہ سارا لوٹ کے مغرب اور اپنی ان کی وہ چکاچون اور وہ چکاچون سے کچھ لوگ ظاہری طور پر متاثر ہو کر ان کی تہذیب سے گلگانے لگتے ہیں حقیقت وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے یہ ظلم صرف مشرقی پر نہیں ہے اس ظلم کی چکی میں مغرب بھی پسائیں مغرب کا عام آدمی وہاں یہ ایک چند مفاد یافتہ طبقات ہیں دنیا میں جو کینسر کی طرح پورے گلوب پر قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ پوری نو انسانی کو جنہوں نے اپنے شکنجے میں قص رکھا ہے لیکن ان کا اپنا کردار یہ ہے اور یہ سارا اس بلبوتے پر کرتے ہیں کہ ان کے پاس تکنالوجی انکہ نظام مال ہے جو لوٹ کو سوٹ کے لے گئے وہ بنیل پہلے بیٹے ہوتے سے طاقت کا ذریعہ آئی تکنالوجی ہے اور اس کے بلبوتے پر ان کے ذہنوں میں جو خناس سمایا ہے مالکِ عرض و سما کی آیات کو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں کالا ساتیر الاولین اور اپنے آپ کو مست ہاتھی سمجھتے ہیں آج دنیا میں کہا جاتا ہے امریکہ مست ہاتھی ہے اللہ فرماتا ہے سنسے موہو علاقورتو اس کی سونڈ پر انقریب ہم داگ لگائیں گے یہ داگ انقریب لگنے والا ہے یہ افغانستان اس سے پہلے دو سپر پاورز کا قبلستان ثابت ہو چکا ہے اب تیسری سپر پاور بھی اسی قبلستان میں انقریب دفن ہونے والی ہے کہ اس کا بھی بدفن ثابت ہو گیا ڈاکٹر اسران احمد کا زمانہ بڑا مشکل دور تھا وہ دجلو فریب کا دور تھا اس وقت مغرب کی رنگینی ابھی اتری نہیں تھی ہمارے ذہن مغرب کی آلہ اقدار کے حصیر تھے اس سے آگے ہمارے رینما وہ ہوتے تھے جو اسلام کی بات کرتے تھے خود مغربی تہذیب میں رنگے ہوتے تھے لیکن یہ کہ پاکستان اسلامی ریاست بھی ہے یا اسلام بھی غالب ہوگا اور مرد مومن آتے تھے مرد حق آتے تھے کرتے وہ تھے جو آج جن کی ڈکٹیشن چلتی ہے تب بھی انہیں کی ڈکٹیشن چلتی تھے یہ ایک مشکل دور تھا اس میں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ نظام خلافت نہیں ہے یہ نظام بغاوت ہے یہ بہت مشکل تھا وہ جن بنامالہ ہم لوگوں کا میں ذکر کر رہا تھا ان میں آپ دیکھئے جب مغرب کو عروج حاصل نہیں بھی تھا ہمارا اپنا ہی عروج کا زمانہ تھا اکبر دی گریٹ ہندوستان کا حکمران تھا اس وقت اسے کیا پڑی تھی کہ دین محمدی کی جگہ دین الہی کا شروع کرنے کی یہ در حقیقت نفسانی تقاضی انسان کے ہمیشہ سے ایک رہے ہیں جو جبلتوں کے حصیر ہوتے ہیں وہ مشکل کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں وہ ایک ہی رخ پر چلتے ہیں ان کا ایک ہی کردار ہوتا ہے تب مولم مولمالہ ہم گروہوں میں سے جو کھڑے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں مجدد عقف ثانی اسی سلسلے کی کڑی تھے جناب اور عجیب بات ہے مولانا مودودی زحمت اللہ علیہ کا انتقال انیس سو اناسی کے لگ بگ اور یہی وہ دور ہے جب چودوی صدی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اب پندروی صدی کا آغاز ہے اور اس پندروی صدی میں مجھے داکٹر اسرار احمد کے برابر کھڑی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے اور یہ کسی اور دور کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو یہ جو دجل ہے یہ فریب ہے یہ جو جھوٹے نبو کی سنائی ہے جو تیری تمہاری نگاؤں کو کھیرہ کر رہی ہے حقیقت کچھ اور ہے اور آنے والا دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوگا اس وقت یہ بات سمجھانا زیادہ مشکل تھا آج مغرب ننگا ہو چکا ہے اس کے چہرے پر کہ جو بھی میک اپ کیا وہ اتر چکا ہے اب دائن اصل صورت میں نظر آنا شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح ہمارے حکمران اب کیونکہ وہ پورے تہذیب کے درندے اپنی پوری درندگی کے ساتھ حملہ آبر ہو چکے ہیں لہذا ہمارے حکمران بھی اپنے اسلام کا بیروپ اتار کر پرویز مشرف کی صورت میں ہوں یا حاصف علی زنداری کی صورت میں ہوں یا ان کے ساتھیوں کی صورت میں ہوں یا اپوزیشن کی صورت میں ہوں جو بھی ہمارے رہنماں ہیں وہ بھی اپنا رنگ روگن اتار کر پوری طرح مغرب کے ساتھ کھڑے فرنٹ لائنگ علائی کے طور پر کھڑے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے لہذا آج معلوم ہو گیا کون کیا ہے پرویز مشرف نے کہا تھا میں ایک لائن کھینچ دینا چاہتا ہوں معلوم کرنا چاہتا ہوں ادھر کون ہے ادھر کون ہے میں تو کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے ایک وقت آئے گا ایک لائن کھج جائے گی دو خیمے بن جائیں گے ایک خیمے میں ایمان کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیمے میں نفاق کے سوا کچھ نہیں ہوگا وہ لائن ڈرا ہو چکی ہے ہاں اب کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر آنا جانا ہو رہا ہے تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ دالا یہ خیمے اپنے اپنے خیموں میں جو بھی جس میں جدر منتقل ہونا ہے ادھر منتقل ہو جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پاہ ہو جائے گی کہ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنس جو کچھ دیکھتی ہے لگ پہ آ سکتا نہیں میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ اے خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ اے توحید سے تو ڈاکس صاحب کا خواب در حقیقت اس امت کے تمام ننعمالہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا کا اختتام نظام خلافت راشدہ پر ہونا ہے لیکن جو اہم ترین بات تھی جو ڈاکس صاحب کے دل کا درد تھا اس پر تو ڈاکس صاحب کو یقین تھا کامل یقین تھا کہ خلافت جو ہے پوری روح ارضی پر غالب آئے گی لیکن جو ڈاکس صاحب کے لئے درد کی بات تھی وہ کیا کہ ہم نے یہ ملک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بنایا تھا ہمارے بزرگوں کی خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا کے لئے یہ ملک مینارہ نور بنے یہاں سے دنیا روشنی حاصل کرے ہم امام بنے ان کے ماہرین ہمیں سمجھانے نہ آئیں بلکہ یہ کہ ہم سے سیکھنے آئیں یہاں سٹڈی کرنے آئیں ہمارے نظام کی برکات جب دور دور تک پھیلے گی اب یہ گلوبل ویلیج بن چکا ہے انفرمیشن تکنالوجی کا دور ہے آپ وہ نظام اطلع اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دی گئے آپ سے آپ اسلام جیسے آپ پھیلتی ہے اس طرح پھیلے گا پوری دنیا میں آج ان کے تشدد کی وجہ سے پھیل رہا ہیں وہ تو ایک دوسرا طرح کا جذبہ ہے لیکن اگر آپ دنیا پر حجت قائم کر دیں نظام خلافت قائم کر کے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلے گا جیسے کبھی روس میں آنے والا انقلاب لاتینی امریکہ تک پہنچ گیا اور اسی طرح ڈاٹس صاحب یہ بھی سمجھتے تھے اگر پاکستان میں اسلام غالب نہ سکا اور ڈاٹس صاحب بڑے حقیقت پسند انسان تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ بظاہر کوئی آثار نہیں ہے کہ غالب آسکے تو اگر اسلام غالب نہ آسکا تو پاکستان باقی نہیں رہے گا جس زمانے میں وہ یہ بات کہتے تھے دلائل کی روشنی میں سمجھ تو آتی تھی لیکن یہ کہ ہلک سے نیچے نہیں اتتا تھے پاکستان نہیں رہے گا کیسے نہیں رہے گا اتنا بڑا ملک کتنی مشکلات سے حاصل کیا گیا قوم قربانی دینے کے لئے کھڑی ہو جائے گی آخر تھوڑی بہت غیرت تو ہر کسی میں ہوتی ہے پھر ہماری اتنی بڑی فوج ہے ہمارا جی ایچ کیو ہے ہماری پریزیڈنسی ہے کیسے ہوگا آج دوہزار دس میں ہم دیکھتے ہیں سازشیں آپ کے حروج پر ہیں پاکستانیت نام کی نیچے سے لے کر اوپر تک نہیں نہیں ہے مقصدیت تلکل فوت ہو چکی ہے اور ہر ایک جیسے دائرستان گد کی مثال دیا کرتے تھے گدوں کی کہ وہ لاش کے مرنے کا کسی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوتے ہیں کہ کب اس پر ٹوٹ پڑیں پاکستان پر ملانے والے گد مختلف طرح اطراف سے وہ بس انتظار میں ہیں کہ کب یہ پیرالائز ہوتا ہے تاکہ ہم اس پر ٹوٹ پڑیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب پہنچوکے آپ معاشی آلات کو دیکھ لیجئے سیاسی معاملات کو دیکھ لیں آپ سماجی طور پر جو بھی ڈسٹریکشن یہاں پر ہو چکی ہے میڈیا کی ویسے تو بہت بڑی تعریفیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ میڈیا نے جو گل کھلا ہیں اس کے نتائج میں جو یہاں پر سوشل ڈسٹریکشن ہوئی ہے اس کا آپ اگر اندازہ لگائیں فیملی لائف جس طرح تباہ ہوئی ہے ہر اعتبار سے مغرب کا معاشرہ تو خودکوشی کرے گا ہم فرما دیں تو وہ ایک علیہ دا معاملہ ہے لیکن یہ کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے اس میں ڈاکیر صاحب آخری دم تک جو صدا لگاتے رہے آخری دفعہ شورہ کے اجلانت میں بھی جو انہوں نے باتیں کہیں وہ جو درد لے کے دنیا سے گئے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں انہیں اسلام کے حوالے سے ابھی کوئی امید افضا بات نہ دنی ہے جہاں اللہ تعالی نے ہم پر بڑا احسان کیا میں رفقائی تنظیم اسلامی سے مخاطب ہو اور اس کے بعد ہر اس شخص سے کہ جو ڈاکٹر اسار احمد صاحب سے کچھ محبت رکھتا ہے ان کی زندگی میں ساتھ نہیں نبا سکے ہو سکتا ہے کوئی غفلت ہو گئی ہو کوئی آدمی اپنے وقت میں کسی کی قدر نہ کر پایا ہو بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی زیادہ احساس دل میں عطا کر دیں تو جو بھی اس دل میں درد رکھتا ہوں محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب کا تو اسے ان کی اس درد کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی بقا اور استقام کے لیے یہاں اسلام کو غالب کرنا ہے یہ عام مسلمان اور عام پاکستانی شہری کی ذلمہ داری بھی ہے اور ان خواست کی بھی ہے کہ جن کی بات لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر اسار احمد صاحب کو جو اللہ تعالی نے ذہانت و فتانت عطا کی تھی اس کے بلبوتے پر اگر وہ صرف خادمِ قرآن ہی رہتے صرف خادمِ قرآن ہی رہتے تو آج پاکستان کے آلہ ترین سرکاری اعزازات کے ساتھ مدفون ہوتے ہیں انہوں نے کچھ بنائیں اپنے ساتھ زبردستی لپیٹ لی تھی جن سے دنیا کچھ درہ فاصلے پہ چلی جاتی ہے اعزازات روڑ جاتے ہیں اور کچھ چانے والے بھی مو موڑ لیتے ہیں ان بلاؤں میں سے ایک بلاثر کا نام تنظیمِ اسلامی ہے اس لئے کہ ڈاکستان کا یقین تھا کہ وہ نظامِ خلافت اس وقت تک نہیں آسکتا ہے جب تک ایک مضبوط جماعت اس کی پشت پر کھڑی نہ ہو ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی جس کے کارکنوں کی نظریاتی تربیت ہوئی ہو اور وہ ڈسپرنٹ ہیں وگرنہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کے خلاف انقلاب تو جنم لیتا ہے لیکن وہ انقلاب بہت خونی ہوتا ہے وہ ڈسپرنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں پھر آپ دیکھے جاتے ہیں جس کے چھالا نہ پڑا ہو جس کا ہاتھ میں سختی نوحو نرمی اور ملامت ہو وہ گردن کٹ دی جاتی ہے کہ یہ گویا بہت ہی مفادیافتہ لوگوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے ایسا کچھ فتح مکہ کے دن کچھ صحابہ کے دنوں میں بھی آیا تھا یوم یوم المرحمہ آج کیمہ کرنے کا دن ہے لیکن وہاں ایک ڈسپرنٹ پارٹی تھی ایک آرڈنائز جماعت تھی لیڈرشپ تھی جو رحمت اللہ العالمین تھے انہوں نے علم لے لیا ہے اور فرما یوم یوم المرحمہ آج کیمہ کرنے کا دن نہیں آج رحمت کرنے کا دن ہے ایک جماعت چاہیے اس جماعت کے بغیر اگر ہی انقلاب آئے گا وہ بہت خونی ہوگا بہت خونی ہوگا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا وہ جو سردو کے باہر بیٹھے گدھے ہیں چاروں طرح منڈلا رہے ہیں فائدہ وہ اٹھائیں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پراسس یہاں پر شروع ہو یہ مختلف لوگوں کے عبادت خانوں پر جو حملے ہوتے ہیں جو مختلف طرح کی جو دہشت دردی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ایک دن کام یہ بھی ہے جو بلیک پارٹر چاہتی ہے کہ یہاں آفرہ تفریم مچے ہمیں جواز ملے یہاں پر گھسنے کا داکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں وہ اس قوم کے بھی محسن تھے قوم ان کی قدر نہیں پہچان سکی وہ ایک علیہ دا بات ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم اس علمناک انجام سے بچ جائے اسی طرح جو درد حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں تھا کہ جب انہیں نظر آ گیا کہ یہ قوم اب ہلاک ہو گی اللہ کا فیصلہ ہو گیا اب وہ برداشت نہیں کر سکے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اپنی قوم کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہوتا ہے داکٹر صاحب کا معاملہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی دل اطا کیا تھا خنجر چلے کسی پہ تڑکتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ایسا ہی درد دل وہ رکھتے تھے اور قوم کی سالت پر کھڑتے تھے ہندوستان میں فسادات ہوتے تھے میں انہیں خود دیکھا ہے کہ داکٹر صاحب جو ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں مسلم کچھ فسادات کا سن کر ان کی معورتن نہیں واقعتن راتو کی نینڈ اڑ جاتی کھانے کی طرف اٹھتے آتھ رک جاتے ہیں تو اس طرح وہ اس انجام کو بیان تو کرتے تھے اپنے دل کو تھام کر بیان کرتے تھے لیکن یہ کہ اس سے وہ وہ کوئی خوش نہیں ہوتے تھے وہ کوئی سیڈس نہیں تھے کہ لوگوں کو غم میں مبتلا کر کوئی خوشی محسوس کریں لیکن حالات و واقعات یہی تھے جس روق پر جا رہے ہیں اور اب بھی اسی روق پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس موقع پر ہم واپستگاہ نے ڈاکٹر عصار احمد کی بڑی کڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پہلے چلیں اتنے ہی تھے جیسے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی بیان بھی کر دیا کرتے تھے اقبال کے اس شیر کے حوالے سے کہ نو امید نہ ہو ان سے ارابر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی تو جب تک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تھا ہماری کم کوشی کے باوجود بھی جو تھوڑی بہت سایہ بے ذوقی تھی اس سے کام چل جاتا تھا اب ڈاکٹر صاحب نہیں ان کو اللہ نے اٹھا لیا شاید آنے والے حالات کے زم سے بچانے کے لئے اٹھا لیا اب اس کے بعد وہ بھاری ذمہ داری آپ اور ہمارے کندو پہ آئی ہے جس مسلمان امت کے کندو پہ آئی ہے ہم پاکستانیوں کے کندو پہ آئی ہے اردودان طبقے کے کندو پہ آئی ہے اور خاص طور پر وہ تصور دین رکھنے والے ان کے کندو پہ آئی ہے جو مہترم ڈاکٹر صاحب پیش کیا کرتے تھے اب اپنے اس کام کو ایک پارٹ ٹائم کام نہیں ایک جز وقتی کام نہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے باقی کاموں سے فرصت ملی تو کر لیا ٹھیک ہے نہیں بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کھپائی ہے تن مندھن لگایا ہے بلکل اسی طرح اب ہم بھی کوشش کریں اور جماعت بحثیت مجموعی اور یہ سارے وابستگان بحثیت مجموعی جب وہ ایفرٹ کریں گے تو شاید ڈاکٹر اسار احمد کا بدل جب اس درجے میں کوئی کام کی صورت بن سکے وگر نہ آپ دیکھ رہے ہو کہ موت کے سوداگاروں سوداگاروں کا کافلہ کتنا تیز جان ہے وہ کس طرح بڑے چلے آ رہے ہیں وہ ہمیں نیستو نابود کر رہے ہیں اور آج ہم اپنے اوقات جو اس دنیا کو بنانے میں صرف کر رہے ہیں اس ساری دنیا اس ہماری دنیا کو ہماری زینت کو ہمارے ان محلوں کو ہماری ان دیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ہماری اس کریپشن سے بنی ہوئی جائدادوں پر کل قبضہ کسی اور کا ہو گیا ہے آپ نے پرسوئی افطار میں وہ خبر پڑی ہوگی ایک الہمراحال یہ ہے اور ایک اسی نام سے موصول ممارت سپین میں دی ہے جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکمت کی اور پرسوئی اپنے خبر پڑی ہوگی کہ وہاں جو مسجد ہے مسجد کرتبہ میں کوئی آزان نہیں ہوتی کوئی نماز نہیں ہوتی نہ آزان کی اجازت ہے نہ نماز کی اجازت ہے کیا ہم چاہتے ہیں کل ہماری مسجدوں کا حل بھی نہیں ہو کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے باہر پھر جو گوڑے بڑے ہو وہ استبل بن چکا ہو قرآن کی جس توہین کو ہم روتے ہیں کہ مغرب میں ہوتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو درندے ہیں یہ جب آئیں گے تو ان کے ہاں تو کوئی تیزیب ہے نہیں کوئی تمدل ہے نہیں یہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے ہوئے مجاہدین تو نہیں ہیں یہ تو پامان کریں گے ہر شے برباد کریں گے ان بربادیوں سے پہلے ہمیں اگر ہم ہوش کے ناخن لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور اس کا اولین تقاضی یہ ہے اولین تقاضی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہم یہ دیکھ کریں کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی شے ہم پرداشت نہیں کریں گے کوئی قانون نہیں بنائیں گے کوئی پالیسی لے کے نہیں چلیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آج نہیں آگی وہ کم از کم افغانستانی کی مثال کو دیکھ رہیں نہ ان کے پاس تیکنالوجی ہے نہ ان کے پاس لیڈرشپ کالٹیز ہیں نہ آج کی سفارتکاری کو سمجھنے والے ہیں اس کے باوجود آٹھ سال سے نو سال سے دنیا کی سپر پاور کو جو اپنے آپ کو مست ہاتھی سمجھتا ہے اس کی سونڈ پہ جو ہے وہ مسلسل کچھوں کے لگا رہے ہیں اور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کی نسرت اور کس شے کا نام ہے ہمارے بعض دانشور جو مایوسی پھیلانے والے وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ نسرت وہ تب آئی تھی آئی تھی اب نہیں آئے گی وہ اب بھی آئے گی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور اسی کے ساتھ اللہ کا پختا وعدہ ہے پختا وعدہ شرطیں دو پوری کرو صرف ایمان اور عملِ صالح اللہ لازم ان تمہیں زمین میں صلافت عطا کرے گا تمہارے دین کو لازمہ وہ دین اس نے تمہارے لئے پسند کیا امریکہ نے نہیں اس نے تمہارے لئے وہ دین پسند کیا اس دین کو وہ تمکن عطا کرے گا اور یہ جو تمہارے خوف کی حالت ہے جس سے تمہاری ٹھانگیں کامتی اور رات بارہ بارہ بجر لیڑ چاہتے ہیں ان کی خون کالتے آگے اس خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے بدل کر تمہارے اندر عظم و استقلال بھر دے گا شجاعت عطا کر دے گا بہادری عطا کر دے گا خوف کی ایک کیفیت تو وہ ہوتی ہے کہ حالات ایسے ایک اندر کا خوف ہے تم جو خوف زدہ رہتے ہو تو خوف زدہ آدمی کا کوئی فیصلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو خوف زدہ قوم کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اللہ تمہارے اس خوف کی کیفیت سے نکال کر تم پر یہ انعام فرمائے گا کہ وہ تمہیں امن نصیب کر دے گا دہشتگردی ختم کر دے گا اور داکٹر صاحب دیکھیں انہوں نے آپ کو طریقہ کیا دیا اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لئے ہم کسی کا فون نہیں بائیں گے وہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آسکتا نہیں آسکتا نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا اور الیکشن کے ایک بہت بڑے شاسوار مولانا سمیالاک صاحب نے پچھلے دنوں پشاور میں میری موجودگی میں امیر مطلم بھی تھے انہوں نے فرمایا داکٹر صاحب یہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آسکتا میں آج کہتا ہوں الیکشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے یہ مولانا سمیالاک نے فرمایا پشاور میں پارلیمانی جمہوریت سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے تو داکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ اسلام اس راستے سے نہیں آسکتا اس لیے کہ یہ تو انہوں نے پھندے ہمیں پھانسنے کے لئے لگائے ہیں الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تحجیب کے یہ انڈے ہیں گندے جس میں بندہ گندہ ہو جاتا ہے اس کا اپنا کردار بھی جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے داکٹر صاحب اب دوسرا راستہ کیا ہے جو آج بندوق جو کوئے یار سے نکلے تو سویدار چلے پھر بندوق اٹھا لو داکٹر صاحب اکتیسرا راستہ تجویز کرتے تھے کہ نہ آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے نہ الیکشن کی گندگیوں میں اترنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ منظم جماعت دے کر عوامی تحریک چلائیں وہ عوامی تحریک جس کی ایک جلکی ہمیں ایران میں نظر آتی ہے اور ایک معمولی سی جلکی ہم نے یہاں بھی دیکھی اپنے بھی ملک میں وہ کلا تحریک کی صورت میں آپ دیکھئے دو تحریکیں ایک ہی وقت میں چل رہی تھی لال بسجد میں بھی اور چیف جسٹس کی بالی کی بھی ایک کا معاملہ کیا ہوا اور دوسرا کس انجام سے دو چار ہوا اس میں بنیادی طریقہ کار کی جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا ایک پورا منتھی اور دوسری تشدد پر اتر آئیں جب تشدد بلکہ یہ کہ ڈاک صاحب کا کہنا تو یہ تھا کہ ریاست اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انقلابی لوگ تشدد پر اتریں تاکہ ریاست کو انہیں کچلنے کا جواز مل جائیں ہم نے صرف لال مصدی میں یہ نہیں دیکھا ہم نے سوات میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ریاست کے ایجنٹوں نے تشدد پر اوبارہ بھی تشدد کیا بھی تشدد کو ہوا بھی دی اور پھر یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے تشدد کو پھیلایا تاکہ یہ جواز ملے کہ اب اگر وہاں پہ کوئی سویپنگ آپریشن ہو جو کچھ ظلم ہو تو اس کے لئے سند جواز پہلے سے مہیا ہو جائے تو ریاست تو باقاعدہ تشدد پر اوبارتی ہے داکھ صاحب کہتے تھے کہ اس کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ سے ہمیں جو پرینمائی ملتی ہے کفو آئی دیا کو مات بانت کر رکھو تشدد ہو بھی جہلو برداش کرو اور یہ وہ پالیسی ہے کہ جس سے تم عوام کی حمددین جیتو گے عوام کو تم اپنے فلسفے سے نہیں سمجھا سکتے فلسفے سے کچھ دانشوروں کو سمجھایا جا سکتا ہے سمجھانے سے سمجھدار سمجھے گا عوام کو کیسے سمجھاؤ گے وہ تم اپنی قربانی سے اپنی عصار سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جہل کر برداشت کر کے ان کی عمددین جیتو گے اور یہی وہ عمددین جیتی تھی محمد الرسول اللہ نے جس کا نتیگہ یہ تھا کہ جو ایک ہزار آئے تھے ابو جہل کے ساتھ ان کی میں سے بیشتر وہ تھے جو دل سے محمد الرسول اللہ کی قدر کر دیتے وہ جانتے تھے یہ مظلوموں کا گروہ ہے لہٰذا وہ دل و جان سے لڑے ہی نہیں لڑے وہ تین سو تیرہ جو پوری طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے پھر ڈاکٹر عصار احمد کا ایک بہت بڑا احسان اس قوم پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر انقلاب برپا کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی بتایا کہ جو بڑا دسپلنڈ ہے جس میں امن ہے جس میں اگر خون بہے گا بھی تو انقلابیوں کا بہے گا وہ کسی کا خون نہیں بائیں گے اور اس کے نتیجے میں بالاخر تبدیلی آئے گی جیسے کہ ایران میں آئی اور بھی دنیا کے ملکوں میں آتی ہے لیکن قربانیاں اس کے لیے دینی پڑیں گی اور یہ اب ہمارے رفقہ کی میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ جب کفر پوری طرح ہم پر مسلط ہو جائے اور پھر ہم یہ کرنے کے قابل بھی نہ رہیں اس سے پہلے کوشش کر دیں یہاں اسلام کے غلبے کے لیے اب ہر قربانی دینے کے لیے تجان ہو جائیں اور آخری گزارش ان بھائیوں سے کہ جو ڈاکس صاحب کی باتیں ان کی زندگی میں سنتے تو رہیں لیکن یہ کہ عملاً ان کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکے ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا نا اب موسیقی